بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اسلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے جو بچے رات کو بستر میں پشاب کر دیتے ہیں اور والدین بہت پریشان ہوتے ہیں تو اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریش کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بچے کی عمر حالاکہ پانچ سال سے زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ رات کو جب سوتا ہے تو بستر پہ پشاب کر دیتا ہے تو اس سے والدین بہت پریشان ہوتے ہیں یہ میڈیکلی طور پر بھی بیماری ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جنات کی شرارت بھی ہوتی ہے تو اگر آپ کا بچہ بستر پہ پشاب کر دیتا ہے بستر خراب کر دیتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورت تارق پارا نمبر 30 قرآن مجید کا آخری پارا سورت تارق والسماعی والتارق پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے اکیس مرتبہ رزانہ پڑھنی ہے پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے اور کچھ تل آپ نے لے لینے ہیں ان تلوں پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے اور وہ تل اور پانی بچے کو رزانہ پلانا ہے رزانہ فرش آپ نے دم کرنا ہے اکیس مرتبہ سورت تارق پڑھنی ہے اور پانی پر دم کرنا ہے اور تلوں پر دم کرنا ہے یہ پانی اور یہ تل بچے کو آپ نے کھلا پلا دینے ہے اور اسی طرح جب بچہ رات کو سوئے تو خود بچہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے یا والدین میں سے کوئی اور بھی کر سکتا ہے بچے کے سینے کے اوپر لفظ عمر لکھ دیں لفظ عمر بچے کے سینے پر لکھ دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بچہ رات کو بستر خراب نہیں کرے گا اور آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی یہ عمل کم از کم اکیس دن تک ضرور کریں امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ